والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطف الامجد المحمود الامد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسیه سید الاتقیاء واللسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلى اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَا وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظيم ایک سورہ فاتحہ کے درخواست ہے حجد الاسلام والمسلمین مورنا محوم سید اتھر ابباس رزوی آل اللہم مقامہ ونبر اللہم القضاء کیلی الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدینی یا فنعبد وعی یا فنستقین اہدن سرات المستقیم اصرات اللہین آنعمت علیہم خیر المعروب آنعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ حبت اللہ سمجھتے ہیں جی سب لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تیسری برسی ہے مرہوم مغفور مولانا سید اتھر ابباس رزوی صاحب مرہوم جو ویس بنگال انڈیا کے اندر مقیم تھے جن کی بے انتہا خدمات ہیں اور ان کے فرزند نے مجھ سے چاہا کہ میں ان کی والد کی مجلس کو اور یہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ہیں جن میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہمیں وجود عطا کیا اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وجود عطا کیا اس پر ہم اس کا شکر عطا کرتے ہیں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا اس بات پہ شکر کہ اس نے ہمیں وجود عطا کیا سب کا بہت 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 سلام سب کا پروردگار مولا سلامت بکھیں میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ سکرین کے اوپر جہاں وہ آ رہے ہیں کیونکہ میں اپنے فون سے آن لائن ہوا ہوں تو بہت 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 زیادہ چاہوں گا باس کا بیچ میں جی ہے وہ میں سالن کا نہ بھول گیا تھا تو بیچ میں رنگ کی ٹون آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بے انتہار نعمت عطا کی اس کریم ذات کا ہم پہ احسان اس نے ہمیں خلق کیا وہ چاہتا تو ہمیں نہ بناتا لیکن اس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں خلق کیا دوسرا جو اس کا ہم شکر عطا کرتے ہیں وہ اس بات پہ کہ اس نے ہمیں وجود کے بعد انسان بنایا اگر کسی اور مخلوق میں خلق کر دیتا تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے تھے انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں شعور دیا شعور کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اس نے عقل سب سے بڑی نعمت پھر اس نے ہمیں ایمان عطا کیا اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے مالہ مال کیا اور یہ ایمان اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کیونکہ ابھی ایام غدیر آنے والے ہیں پھر ایام محرم آنے والے ہیں تو شیعہ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت کہ شیعہ ایک ایسے پرندے کا نام ہے کہ جس کے دو پر ہیں ایک ولا ہے دوسرا عزا ہے اور شیعوں کی دو کیفیتیں ہیں ایک ہے عقل اور ایک ہے احساسات اور جذبات تو ہم ان تمام میں بیلنس رکھتے ہیں توازن رکھتے ہیں انشاءاللہ تمام حضرات کے انشاءاللہ یہ میزک نہیں ہے بلکہ بلکہ میں ریلنٹون یا کچھ باستہ جا کہ اس کا فون رنگ کر جاتا ہے تو وہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو تمام نعمتیں اعتاقی آج ایک ایسے آل مدین جن سے میری ملاقاتیں بہت کم ہیں جب میں دوہزار چھے میں حضرال میں ایڈمیٹ تھا تو اس وقت وہ میری عیادت کے لیے جب لندن مجارس پڑھنے آئے تھے تو وہ تشریف لائے ماہ رمضان اور میری ملاقات چھوئی اور مولانا ایک بے انتہا خدمت گزار جنہوں نے اس پورے خطے میں اس پورے علاقے میں بے انتہا خدمات انجام دی اور کلکتہ ہو یا بنگال کا پورا وہ خطہ ہو جہاں پہ انہوں نے خدمات انجام دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایمان کی جب نعمت سے مالا مال کیا تو اس ایمان کی نعمت کے ساتھ ہمیں لوگوں تک وہ اللہ کا توہید کا نبوت کا علیکم السلام تمام اور امامت و ولایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کی یہ نعمتیں جب ہمیں مل جاتی ہیں تو انہیں اپنے تک رکھنا کافی نہیں بلکہ لوگوں میں تقسیم کرنا بانٹنا بہت اچھا ہے اور کئی مرتبہ بہت سی نعمتوں کا یہ جو قرآن میں آئے تھا کہ اگر تم ہماری نعمتوں پہ ہمارا شکر ادا کروگے تو ہم ان نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے مزید تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمارا ہے اب مختلف نعمتیں ہیں ان کو لوگوں میں کیسے باتے میں چند ایک واقعات سے بشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلا تو مشہور معروف ایک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی وہ شہر نے خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی فرشتے سے کہلوایا کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو اس میں تمہاری آدھی زندگی سختیوں میں گزرے گی اور آدھی نعمتوں میں گزرے گی اس میں میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا اب تم چن لو کہ تم نے پہلا زندگی کا حصہ نعمتوں میں گزارنا ہے یا زندگی کا دوسرا حصہ اللہ کے نعمتوں میں گزارنا ہے مفلسی میں پہلا حصہ گزارنا چاہتے ہو یہ مفلسی میں دوسرا حصہ کبھی مجھے محلت تو سوچنے کا بیوی سے مشہور کیا کہ کیا کہہ رہے ہصہ سے تو بیوی نے کہا کہ بھئی زندگی کے پہلے حصے میں آپ نعمتیں مانگ لیں اور دوسرے حصے میں ہم مفلسی سے گزار لیں گے تو ایک مرتبہ اس نے کہا پروردگارہ زندگی کے پہلے حصے میں ہمیں نعمتیں دے دے دولت دے دے دوسرے حصے میں مفلسی میں گزار لیں گے تو زندگی کا اس کی پہلا حصہ بہت زیادہ نعمتوں میں گزرا اللہ نے بہت زیادہ جیسے ہی اس کو نعمتیں اتا ہونا شروع ہوئیں دولت آنے لگی تو بیوی نے کہا بھی اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ وہ نعمتیں دے گا دولت دے گا تو پھر جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جمع نہ کرنا لوگوں میں باٹو کیونکہ ہمارے ہم کمی نہیں ہوگی اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ نعمتیں دے گا جس قدر حصے کی لوگوں میں باٹو وہ لوگوں میں نعمتیں باٹنے لگا لوگوں میں بہت زیادہ اللہ کی جو ہے وہ جو اس کے اوپر نعمتیں تھی سب باٹنے لگا جب وہ لوگوں میں تقسین کرنے لگا تو کیا ہوا کہ جب آدھی زندگی گزر گئی تو اس نے کا پرورت دکھا رہا آدھی زندگی تو گزر گئی لیکن تُو نے ابھی تک نعمتیں چھینی نہیں ہیں مفلس ہی نہیں آئی پھر اس نے تمہارا خواب دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے پیغام دیا کہ تمہیں اللہ نے جب نعمتیں دی تو تم نے اپنی نعمتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ تم نے لوگوں میں اپنی اللہ کی جو تمام نعمتیں تمہیں ملی تھی دولت اور جب وہ نعمتیں لوگوں میں باٹتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے تو تم نے اپنے زندگی کے پہلے حصے میں دولت مانگی تھی دوسرے حصے میں مفلسی لیکن اب یہ دوسرے حصے میں ہم نے مفلسی کو تم سے دور کر دیا تاکہ تم ہمیشہ لوگوں میں نعمتیں باٹتے رہو جیسے تم باٹ رہے ایک بہت بزرگ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا تو میرا بھی حصہ بہتنا ہی ہے جتنا مجھے ضرورت ہے تو کہا بیٹا ہمیشہ دیتے رہے لوگوں کو جو ہاتھ کھلا رکھتا ہے اللہ اسے عطا کرتا رہتا کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس علم ہے کوئی علم کا سرمایہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور علم کی دولت کو تقسیم کرتا ہے ہر شئے کی ایک زکاة ہے وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُح معظوم کی حدیث ہے کہ علم کی زکاة یہ ہے جو جتنا لوگوں میں علم باٹے گا اللہ اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ کرتا جائے گا نحج و بلاغہ میں جنابِ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو تو ہر ظرف ہر ظرف بھر جاتا ایک جگ ہے اس میں ایک لیٹر پانی کی گنجائش ہے آپ ایک لیٹر پانی بھر دیں تو وہ اب اس میں اور کپیسٹی نہیں رہے کہ اس میں اور مقدار آنے کی گنجائش نہیں اگر آپ اور پانی ڈالیں گے تو وہ بہنے لگے گا صرف ایک لیٹر ہی پانی آئے گا میں اس کمرہ میں بیٹھا ہوں تو اس کمرہ میں شاید دس ہزار لیٹر پانی آ جائے لیکن ہر شے کی ایک مقدار ہے اس کے بعد پھر وہ مقدار بھر جاتی ہے لیکن جنابِ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک کپیسٹی ہے اس کی ایک ظرفیت ہے اس ظرفیت سے زیادہ اگر بھر دو تو وہ سب بہ جائے گا لیکن جنابِ امیر فرماتے ہیں اللہ وعاء العلم ہر شے کی ایک ظرفیت ہے سوائے علم کی ظرفیت کے اللہ وعاء العلم سوائے جہاں پہ علم رکھا جائے فَإِنَّهُ يَتَّسَعُ بِمَا جُعِلَفِهِ جہاں علم رکھا جاتا ہے دماغ آپ کا جتنا اس میں علم بھرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کی جہاں کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی فَإِنَّهُ يَتَّسَعُ بِمَا جُعِلَفِهِ اللہ سبحانہ وتعالی علم حاصل کے دماغ تو اب یہ کبھی نہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں بچے کو اتنا زیادہ پریشر نہ تو اس کا دماغ بھر جائے گا نہیں یہ کوئی کمپیوٹر کی میموری نہیں ہے کہ مثال کے تو اپنے ٹونٹی گیگا بائٹس ہے سو گیگا بائٹس ہے ہنڈرڈ ہے ٹو ہنڈرڈ ہے دو سو اس کے بعد پھر جہاں وہ میموری فل ہو گئی جنابِ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے علوم سیکھتے چلے جاؤ گی اللہ اتنی وسط دیتا چلا جائے گا یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یہ جو علم ہے انسان لالچنا کہے بس میں سیکھوں میرے پاس علم ہو باقی کسی کے پاس نہ ہو جتنا سیکھو کہو گے جتنا میں نے سیکھا ہے میں اوروں میں باتھوں میں اوروں کو سکھاؤں جتنا سکھاؤ گے جتنا علم باتھو گے اتنا ہی علم بڑھتا چلا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی علم کے حاملین سے محبت بھی کرتا ہے حامل علم سے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندوں میں علم باتا جائے اس کی توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ کے علوم کو تقسیم کرتا ہے یہ قرآن علم الہی کا بہت بڑا شہکار احادیث علوم آل محمد علیہ السلام کے علم کا بہت بڑا شہکار ہے اس لیے ان تمام علوم کے اندر انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ انہیں باٹا جائے آج ایک ایسے علم دین کی برسی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو پوری زندگی یہ جو برکات آتی ہیں جو افراد عملی میدان میں چلے جاتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکات بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کیوں کیونکہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے یہ جو عوام جنہیں کہا جاتا ہے یہ جو عام لوگ ہیں انہی سے محبت کا نام بندگی ہے انہی سے محبت کا نام انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے سب سے محبت کرے انہی میں اٹھے بیٹھے انہی کے ساتھ رہے انہی کے ساتھ وقت گزارے تو اللہ سبحانہ وتعالی انسان اس انسان کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے جو لوگ الگ سے الگ چھلک رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی میں الگ چھلک ہو جاؤں گا تو میں اللہ تک پہن جاؤں گا میں بہت بڑا عارف بن جاؤں گا میں بہت بڑا کوئی میں بہت بڑا صوفی بن جاؤں گا پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا تو ایک بہت بڑے عارف سے پوچھا کہ آگا میں کیا کروں کیسی باتات کروں کہ میں بہت ترقی کر جاؤں تو کہا کہ ایک بات یاد رکھنا اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے جاتا ہے کوئی الگ سے راستہ نہیں ہے اللہ نے کوئی الگ سے راستہ نہیں بنایا کہ جہاں سے جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے نہیں لوگوں کے درمیان ہی سے گزرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے لوگوں کے درمیان رہو لوگوں سے محبت کرو اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اللہ کی مخلوق کو اپنا سمجھو انہیں بیگانہ نہ سمجھو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اللہ نے جب انہیں ڈسکرائب کیا جب ان کی پرانے کریم میں رسول خدا کی توصیف کی تو اس میں جملہ کہا کہ یعنی وہ محصول کرتے تھے حمیمے سے ہیں رسول خدا حمیمے سے ہیں اور جب بار میں امام علیہ وسلم تشریف لائیں گے دنیا میں تو اس لیے مختلف جگہوں سے آئیم علیہ وسلم نے شادیوں کی آپ نے کبھی سوچا کہ بھی عربی میں ساری شادیوں کر لیتے ہیں آئیم علیہ وسلم نہیں جنابی سیدہ اور جنابی امیر دونوں عرب تھے جنابی امام حسن المشتبہ کی زوجہ عرب تھیں لیکن جنابی امام حسین علیہ وسلم ہم نے ایران سے شادی کی یعنی سجاد نے مثال کے طور پر اپنے حسن المشتبہ کی بیٹی سے شادی کی پھر امام باقی علیہ وسلم کی سن سے شادی ہوئی پھر افریقہ سے شادی ہوئی پھر روم سے یہ جو مختلف دنیا کے علاقوں سے آئیم علیہ وسلم نے شادییں کی تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کرے گی یہ الگ چھلک رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں نہیں آئیمہ نے ان میں سے شادیاں کرنے کے بعد ان کو اپنایا ان سے اولادیں اور احمد علیہ وسلم اب جب باروے امام علیہ السلام آئیں گے تو کہتے ہیں دنیا کی تمام قوموں کے جو سب سے خوبصورت فیچرز ہیں چہرے کے وہ امام زمانہ کے چہرے پہ ہوں گے کہ کوئی بھی دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یہ ہم میں سے ہیں ارے یہ اتنی خوبصورت آنکہ ہے ارے نہ کتنا خوبصورت یہ ہونٹ لب ان کی لیش مبارک ان کی بھویں ان کی پیشانی ان کا قد ان کے امام زمانہ میں ہر آدمی اپنایت محسوس کرے گا اور اتنی خوبصورتی ہوگی کہ اللہ کی علم و قدرت و کمالات کا جو مظہر نظر آئے گا وہ امام زمانہ کے وجود مقدس میں نظر آئے گا کہ امام کو جو دیکھے گا نورانیت ان کے علم ان کی پاکیزگی ان کے مطانت ان کی لطافت ان کی عظمت جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ ہم میں سے ہیں یہ ہمارے ہیں ان کے اندر اتنی لوگ کے اندر چہت پائے جائے گی وہ لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے جناب امیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو آج تین برس گزر گئے لیکن مجھے مسلسل آپ دیکھیں تو ڈھاکہ سے بنگلہ دیش سے انڈیا کے مختلف علاقوں سے جہاں جہاں مولانا گئے افریقہ گئے بہت نہیں کہاں کہاں وہ تبلیقی لے گئے کہ ہر جگہ سے لوگ کہیں ان کے مجلس میں کیوں آئے کہ جناب امیر علیہ السلام کا نحجب علاقہ میں مولا کے حدیث فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمام میرے برادان جو سلام کر رہے ہیں انہوں سب کو والا کے مسلم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہو وہ تمہارے ملنے کے مشتاق ہوں تمہیں دیکھنے کے مشتاق ہوں چاہتے ہوں میں ملاقات کروں اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں یاد کریں روئیں اور کہیں انہا لاللہ و انہا الہلہ یعنی ہر آدمی یاد کرے آج یہ مولانا موصوف مولانا مرہوم کہ کیوں کیوں ہم سب کے سب ان کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں میں ایسے رہے کہ لوگ انہیں آج یاد کریں مشکل کے شارعہ میں سب کو حضرات کو جو بھی سلام کر رہے ہیں یاری وقت کر رہے ہیں سب کو سلام تو اب تمام کے تمام دنیا کے اندر آپ کہیں چلے جائیے آپ کو وہ افراد جو آل محمد کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں انسان انہیں جب دیکھے تو ان کے دیکھنے سے بھی ایک خاص جاں انسان میں آپ کو سب کو دعوت دوں غور کریں اپنے زندگیوں کے اندر آپ جب سفر کرتے ہیں آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ خود کئی مرتبہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے اور ملنے کے بعد اندازہ ہو جاتا دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا یہ کوئی اپنا ہے یہ کوئی علی والا ہے یہ کوئی حسین والا ہے یعنی یہ لوگوں کے چہروں پہ رونقیں اور نور یہ انسان کو انہیں قریب کر دیتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے حتیٰ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا اس مسلمان کے چہرے پہ ہی کچھ اور بات آ جاتی ہے جب کوئی ایک مشرق سے ایک معاہد ہو جائے جیسے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کی چہرے کے رونق بدل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ کہے محمد و رسول اللہ میں ابھی آج صبح ہی ایک حدیث پڑھا رہا تھا کہ بحار و لنوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے چھوٹے امام علیہ السلام سے ظہران کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ساری کی ساری رحمتوں کے دروازے جنت کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اللہ ساری جنتوں کے دروازے کھل دیتا سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں حرص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جیسے ہی وہ کہتا ہے محمد و رسول اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک مرتبہ خوشی کے مارے اللہ جو ہے وہ اس کے رحمتیں برسنے لگتی ہیں اس آج میں پہ اس نے محمد و رسول اللہ کہہ دیا اور جیسے ہی وہ کہتا ہے علی و علی اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے یہ حقیقتاً میرے پورے دین کو مان چکا ہے یہ میرے دین کو مان رہا تو ازارہ اکرامی ہمیشہ پورے دین کو اپنائی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین اپنانے کے لئے کہا کل آپ کے ہاں بہت سو جگہوں پر تو شاید شب بھی لگ گئی ہو اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اید غدیر آ رہی ہے تو یہ عیدہ ولایت یہ امیر المؤمنین کی ولایت کا ماننا ان کی ولایت کا اقرار کرنا انسان کو مستقمل الایمان بناتا ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو علی بن ابی طالب رسول اللہ السلام کی ولایت کو نہ مانے آپ تمام حضرات آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پرودگار آپ کو تافقات میں اضاف فرمائے تو یاد رکھیے گا کہ مکمل دین پر عمل کرنا ضروری ہے روایات میں ہے کہ علیکم السلام کے آپ اگر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے تو عبادات قبول نہیں عبادات قبول ہیں عبادتوں کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے بغیر ولایت کے عبادات بھی قبول نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے انتہا نعمت دی ان میں سے ایک کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا بنایا اور پھر ہمیں اس راستے پہ چلایا جسے وہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو جو راستہ پسند ہے ہم اس راستے پہ ہیں ہم اس راستے پہ قائم و دائم تو آئیے یہ جو تمام کے تمام مؤمنین دوسرے مؤمنین کے کام آتے ہیں خدمت کرتے ہیں ان کی اللہ جہاں وہ خاص انہیں توفیقات عطا فرماتا ہے اور انہی میں ایک مولانا موصوف مولانا مرہوم مولانا سیدہ تھر عباس رزوی صاحب کے جنہوں نے ایک طویل مدت ممبر کی اور محراب کی خدمت انجام یہ عجیب و غریب ہے نا کہ بہت سے لوگ محراب میں ہوتے ہیں لیکن ممبر پہ نہیں آباتے بہت سے ممبر پہ ہوتے ہیں محراب نہیں لیکن یہ دون اعملتے ہیں کہ ممبر و محراب دونوں اگر خدا کسی کو ادھا ہے میں حدیث یہ حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن یہ حدیث سن لیجئے یہ امام جانفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ وسائل الشیعہ میں ہیں تینکیو بہت شکریہ ہمارے کسی بھائی نے لکھا کہ میں ہندو ہوں لیکن میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں آپ کی انڈیا سے بہت زیادہ مجارے سنتا ہوں بہت شکریہ پروردگار آپ سب لوگ کو سلامت رکھے اور آپ لوگ سب سلامت رہے میرے بھائی ہیں بہنیں مجھے نہیں معلوم ہیں میں نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو یاد رکھئے گا آپ کوئی بھی ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں شیعہ ہوں سنی ہوں کوئی بھی ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ اگر اپنے کسی بندے کی خیر چاہے اور اللہ اپنے ہر بندے کی خیر چاہتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ مختلف نعمت ہے لیکن اللہ آزمائشیں کرتا ہے امتحان لیتا رہتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے لگتا ہے فرشتو اب اس کے دل نے ثابت کر دیا اس کے دل میں جاؤ حسین کی محبت کو ڈال دو یہ حسین ابن علیہ السلام کی محبت بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ روایت میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو جی وہ غریبے کہتے تھے میں نے اس کو مختلف انداز سے پیش کیا اور میں نے اس روایت کو پہلے بھی دیکھا تھا پڑھا کہ ابنے قولِوہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جنابِ سید و شہدہ کی شہادت ہوئی تو بھی ان کو جسدِ متحر کو بھی دفن نہیں کیا گیا تھا تو ستر ہزار فرشتے آسمان سے ناصل ہوئی زیارتیں ہمیں حسین کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہاں تواف حسین ابنے لکھا فرشتوں نے چاہا کہ ہم زیارت کے لئے جائیں تو آئے تو اللہ نے کہا ہر روز ستر ہزار فرشتے زمین پہ جائیں حسین کی زیارت کے لئے سب سے زیادہ جو اللہ کی مخلوقاتیں وہ فرشتیں ہیں انسانوں سے زیادہ پرندوں سے زیادہ تمام مخلوقات سے زیادہ فرشتیں عربوں کھربوں فرشتیں تو ہر روز ستر ہزار ستر ہزار فرشتے امام حسین کی زیارت کے لئے تھے ہر روز اور جب سے شہادت ہوئی ہے اور قیامت تک فرشتے زیارت کے لئے آتے رہیں گے چھڑے امام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے پہ ایک دفعہ آئے ہیں ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی ان کی نوبت ہی نہیں آتی دوبارہ زیارت کی اتنے فرشتے ہیں جو تمنا کرتے ہیں ہمیں پھر زیارت امام حسین ملیا تو کہا انہیں ایک ایک مرتبہ زیارت ملی اور ابھی جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ انتظار میں جو ہیں وہ اور زیادہ ہیں اور جو زیارت کر چکے وہ ایک ایک مرتبہ زیارت کی تو اگر کوئی امام حسین کی دو مرتبہ زیارت کر چکا ہے تو وہ شکر ادا کرے پروردگارہ تُنہیں مجھے حسین کی زیادت دو دفعہ نصیب کی جبکہ تیرے کتنے فرشتوں کو معصوم فرشتوں کو دوبارہ زیادت ابھی تک نہیں ملی اور روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر ظاہر کو اس کے نام سے اس کے حسب نصب سے پہچانتے ہیں امریک بھائی نے لکھا ہے کہ میں یو ایس اے سے ہوں اور میں سکھ ہوں اور میں جو ہیں وہ نہنگ سوچا سنگھ تو یہ کہا کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں اسلام کو بہت زیادہ محبت سے میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے چاہے وہ میرے شیعہ بھائی بہنیں ہوں چاہے سنی بھائی بہنیں ہوں میرے ہندو بھائی بہن ہوں میرے سکھ بھائی بہنوں عیسائی ہوں جو سب سن رہے ہیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کا ممنون ہوں کی جس طرح سے آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کا ہم لوگ تو چلیں اہل بیت کی نسل سے ہیں آپ لوگ تو ان کے نسل سے نہیں ہیں پھر بھی آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں یا آپ کی محبت بتا رہی ہے کہ آل محمد ایسے ہیں کہ جو محبت کے لائق ہیں یعنی وہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے تو دین اور مذہب جو ہے وہ انسان کو محبت سکھاتا ہے سب کو قریب کرتا ہے ہمیں سب کو ایک دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے لیکن اللہ کو سب کی وہ اوپر والا وہ رب جو ہے وہ سب کے لیے رسد دیتا ہے وہ آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں کوئی اسے اللہ کہے کوئی رب کہے کوئی اسے عشور کہے اسے کوئی گاڈ کہے جو مرضی نام دے لیجئے وہ سب کا ہے وہ سب کا خالق تو آج دین اور دینداروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو ان تمام فسادات اور ان تمام وپاؤں سے بچائیں کہ آگے خدا نہ کرے کہہ رہے ہیں جنگیں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا حالات خراب ہوں گے ان تمام حالات میں ہمارا مذہبی لوگوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں ایک دوسرے سے ہم نہیں کہتے کہ آپ شیعہ ہو جائیں ہم نہیں کہتے کہ آپ مسلمان ہو جائیں آپ ہندو رہیں بے شک آپ سکھ رہیں آپ سنی رہیں آپ حیسائی رہیں مسیح رہیں اپنے دین پر عمل کریں ہم نہیں کہتے لیکن حسین ابن علی تو بنہی محبتوں کے لیے ہیں سب لوگوں کو بہت بہت سلام ہوں بہت حال لوگ بہت اسے سن رہے ہیں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں بہت زیادہ آپ کو پانچ سے دشمنٹ کی زحمت دوں گا تو آج یا یام تمام کے تمام جو برادران اور میرے سب کے سب سننے والے ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں یہ بڑھ جائیں گے اگر آپ اللہ کے بندوں میں نعمتوں کو تقسیم کریں گے جس کے پاس علم ہے وہ علم باتے جس کے پاس رزق ہے وہ رزق باتے جس کے پاس اچھا اخلاق ہے وہ اچھا اخلاق باتے آپ کا اچھے انداز سے گفتگو کرنا وہ کہتے ہیں اچھا اخلاق جائے نا وہ بھی کنٹیجس ہے وہ بھی سرائط کرتا یعنی ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں اس کا موڈ آف بھی ہوگا تو وہ تھوڑی چی دیر دیکھیں گا پھر جب یہ آدمی بے وجہ میرے لئے مسکرا ہی رہا ہے تو میں بھی مسکرا ہوں یہ اچھا اخلاق ہے وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے جتنا مرضی لوگ آپ کے ساتھ برا پیش آئیں آپ اچھی تنہ سے بات کرتے ہیں اچھے اخلاق سے رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہی لکھی گئی ہے وہ اپنے بیگانے سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتے آج ہم مولانا مصطف کو کیوں یاد کر رہے ہیں ان کا بھی اخلاق بہت اچھا تھا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہت اچھے جملے لے کر رہے ہیں میرے پر ٹائم نہیں ہے میں پڑھتا جاؤں میں بہت تیز سے بہت خوش کر رہا ہوں تو اب یہ جتنا بھی ہو سکے یہ انسان سارے کتابیں آپ کو آن لائن مل جائیں گی یہ جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ لوگ ہمارے دین و مذہب کی عزت کریں ہماری وجہ سے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے دین کی وجہ سے آپ کے مذہب کی عزت کریں گے احترام کریں گے یہ ماننے والے ایسے ہیں تو دین کتنا اچھا ہوگا تو آج جتنا مرضی یہ بڑے بڑے سیاستدان یہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کی ہمیں لڑوانے کی کوشش کریں جنگیں کروانے کی کوشش کریں ہم بعض رہیں ہم لوگ ایک دوسرے پہ نہ ہاتھ اٹھائیں نہ ہم ان پہ ہم ان پہ ظلم کریں ایک کوڈ افریکٹس جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی نجف ٹوٹ آرک پہ تو میں اتنے کہوں گا کہ جہاں پہ بھی آپ رہیں سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہوں آپ کا اخلاق اگر اچھا ہوگا تو خود بخود لوگ آپ کی طرف آپ کے دین کی طرف کیجے چلے آئیں گے آپ کے تمام دنیا کے جہاں جہاں پہ بھی لوگ دیکھنے والے ہیں میں ان سب سے بس یہی ایک بات کہوں گا کہ جناب سیدو شہداء کو دنیا بھر میں لوگ مانتے ہیں ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو اور سکھ عیسائی تک اصداری میں آتے ہیں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو آتے ہیں سکھ آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں سنی بھی آتے ہیں مجالس میں تمام دنیا کے ہر لوگ وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں میں آپ کی سہمتوں کا تمام کر رہا ہوں کہ مسلسلوں پوری دنیا سے کہاں کہاں سے لوگ موجود ہیں آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے دیکھیں وہ کون حسین ہیں کے جنسے سب محبت کرتے ہیں وہ حسین ابن علی علیہ السلام جنہوں نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں پیش کیا حقانیت امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے خود اپنے خاندان کو پیش کیا قربانیوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ نہیں لوگ جائیں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ مولا حسین تشریف لائے اور اپنے بھائی بیٹوں کی قربانی پیش کی خود اپنی جان پیش کی ان کی حقانیت کے سب سے بڑی دلیل اور مولا حسین نے پھر یہ نہیں کیا کہ صرف عرب ہوں اس میں فارس بھی تھے اس میں جو آنا چاہتا تھا ہندو اگر جانا چاہتے ہو بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں حسینی برحمن ہے بہت سے لوگ صرف برحمن نہیں کوئی بھی ہو چھوٹی ذات کا ہو کوئی بھی ہو اگر حسینی بننا چاہے بن سکتا اسی طرح سے ایک عیسائی عیسائی وہب نامی ایک عیسائی وہ آئے انہوں نے اپنی جان دیا افریقہ سے حضرت جان سارے لوگوں نے امام حسین پہ اپنی جان قربان دیا آپ جو مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ٹپس دیں پہلی چیز کوئی بھی اپنے ایمان کو زائع نہ ہونے دے کہیں پہ بھی رہیں آپ چاہے مشرق میں رہیں اپنے ایمان کو زائع نہ ہونے دیں ایمان کو باقی لگیں نمبر دو اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں لوگوں سے پیچھائیں اخلاق کے ساتھ اخلاق کے بغیر کچھ قبول لیں نمبر تین جو کچھ بھی ہو سکے چھوٹی موٹی عبادت کریں واجبات ادا کریں چاہے نماز ہی صرف پڑھیں کریں ضرور واجبات ادا ضرور کریں نمبر چار جیسا بھی ہو اپنے والدین کا احترام کریں چاہے وہ گنہگار ہوں چاہے آپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں چاہے وہ کافر ہوں چاہے ہندو ہوں کوئی بھی ہوں والدین کا احترام کرو کوئی بھی سننے والا میرا سکھ ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں شیعہ حسنی ہوں سب اپنے والدین کا احترام کریں ماں باپ کا احترام اس کے بیر کچھ نہیں ہے والدین کا احترام کریں نمبر پانچ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اچھی طرح سے پیش آئیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں وہ مولا حسین ایک مکمل ہستی کا نام ہے جنہوں نے بینطاق قربانی ہے دی بس بھی میرے دہمت کو تمام کیا کہ مولا حسین نے سلام آج مولونا سید اتھر عباس اتھر پاک عباس رضوی کے مجلس ہے مولا حسین کے بھائی عباس ابن علی ہیں آج اتھر عباس کی مجلس ہے تو اس میں سینکڑوں لوگ ہنڈرڈز آف لوگ سن رہے ہیں نہ جانے ہزاروں لوگ نہ جانے مجلس کونگوں سے ٹی ویوں سے آ رہی ہے ہزاروں شاید مجھے نہیں معلوم شاید لاکھوں لوگ ہوں لیکن دسیوں ہزار لوگ سن رہے ہیں مجلس کو کیوں کہ ایک عالم دین جنہوں نے اچھے اخلاق سے خدمت کی ان سے لوگ اتنے محبت کرتے ہیں اور وہ بس میں نے زہمت کتماع کے چند جملے مسائل کو سن لیتی ان کا نام تھا اطہر عباس اور مولا عباس علیہ السلام جن کا لاشاہ تین دن تک مولا حسین کے ساتھ اور شہدہ اکلا کی لاشوں کے ساتھ میدان کربلا میں پڑا رہا اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا تین دن تک لاشے پڑے رہے ان لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا آئیں ذرا کچھ دیر مل کے کربلا چلتے ہیں وہ حسین جنہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی ان کا لاشاہ جن کے جن کی والدہ کا اتنا بڑا احسان جن کے نانا رسول خدا نانی خدید القبرہ ان کا لاشاہ پڑا رہا اور جب تین دن بعد تین دن تک لاشاہ بے گورو کفن دھوپ میں پڑا رہا جب تیسرے دن بنی اصد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکیں تو ان کے کہانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا میرے لال کو کسی نے دفنایا نہیں بنی اصد کی خواتین روتے ہوئے گھر آئیں کہا ہے بنی اصد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا مو دکھاؤ گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے کوئی دفنانے والا نہیں جاؤ جا کے دفناو لاشے کو مردوں نے کہا کہ ہم عبید اللہ نے زیاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم لاشا نہیں دفنائیں گے تو پھر خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم امام حسین کو دفنا دیں گے بنی اصد کے مردوں نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں جب آئے نہ تو دیکھا کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا وہ سب سر کاٹ کے نیزوں پر بلند کر کے لے گئے تھے کسی لاشے کا سر نہیں تھا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لاشے پڑے ہیں کسی بھی لاشے کا سر نہیں نہیں معلوم کون سا لاشا باپ کا ہے کون سا بیٹے کا کون سا آقا کا کون سا غلام کا نہیں معلوم متحیر و پریشان کھڑے تھے ہم کون سا لاشے کو کہاں تفنائے اتنے میں دیکھا تو کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اترے اور ایک مرتبہ وہ ہر لاشے کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاشے کے پاس آکے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے بابا آپ کے بعد میری پھپیوں کی چادریں چھینی گئیں بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماشے لگے بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا بابا پاؤں میں بیڑیاں پہنائے گئیں بابا لاشوں کو پامال کیا گیا ایک مرتبہ مولا سجاد نے بنی اصد کو بتانا شروع کیا کہاں میں بتاتا ہوں کون سا لاشہ کس کا ہے مولا نے اشارہ کر کے کہاں وہ جو سامنے لاشہ ہے تھا وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشہ ہے بنی اصد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے سے تھے اگر آپ اجازت دیں وہ ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے ہم حبیب کے لاشے کو الگ دفنا سکتے ہیں مولا نے کہاں اجازت ہے مولا نے ایک ایک لاشہ بتایا ہے یہ مسلم ابن اصدہ کا لاشہ وہ سعید کا لاشہ وہ شوضب کا لاشہ وہ آبس کا لاشہ وہ جون کا لاشہ مولا لاشے بتاتے رہے وہ اس طب کے سب بنی اصد لاشے دفناتے رہے پھر مولا نے ایک مرتبہ ایک آدمی کچھ لوگ آئے کہا قیدی یہ لاشہ ملا ہے مولا رونے لگے کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشہ ہے اس لاشے کو یہاں دفنا دو پھر ایک مرتبہ کچھ لوگ ہے کہ قیدی ایک چھوٹے سے بچے کا لاشہ ملا ہے چھوٹے سے بچے کا مولا نے رو کے کہا کہا یہ علی اصغر کا لاشہ ہے کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشہ فرات کے کنارے پڑا ہے اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں ہم جس عزم کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عزم ٹوٹ جاتا ہے قیدی وہ لاشہ ہم کہاں پہ دفنائے مولا نے کہا وہ لاشہ وہی دفنہ دو وہ میرے چچا عباس کا لاشہ ہے ایک مرتبہ کا مجھے چٹائی لا دو کا مولا کیوں کہ ایک لاشہ میں خود دفناؤں گا مولا نے لاشہ رکھا کہ قیدی ہے کس کا لاشہ کا یہ میرے بابا حسین کا لاشہ ہے مولا مقتل میں اترے آزا جمع کرنے لگے کہ قیدی کیا کر رہے گا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کے آزا پھیل گئے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ذَلَمُوا يَمُنْ قَلِبِينَ قَلِبُونَ پروردگارہ تجواز تھا اپنے تو جلال کا تجواز تھا تیرے حسین کا حاضرین کے تمام سننے والوں کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما بانیان مجلس کے مرہومین کی مغفرت فرما مخصوصا خجد اسلام والمسلمین مولانا سید پتھر عباس رزوی کے درجات بلند فرما ان کے خانوادے کے تمام افراد کو متعلقین و بستگان کو عیزہ اقارب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ لمبی زندگی انعید فرما صبر جمیل انعید فرما پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما آج جمعہ کا دن ہے باروے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیس و نابود فرما دائش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما پروردگارہ دنیا میں جنگ حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما فلسطین میں شام میں بحرین میں یمن میں عراق میں ایران میں افغانستان میں پاکستان میں کشمیر میں ہندوستان میں ناجیریا میں برما میں نجانے کہاں کہاں پروردگارہ بنگلدش میں جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی اس وقت لوگ سن رہے ہیں سب کی حفاظت فرما بے اولادوں کو اولاد انعائد فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیکو صالح بنا ایک مومنہ نے اپنے بچی کے لئے بیٹی کے لئے اعتماسہ دعا کی تھی بہت سو لوگوں نے اعتماسہ دعا کی پروردگارہ جو جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی ہیں دور فرما سب کی حاجات قبول فرما جو مریض ہیں تجھے مولا سجاد کا واسطہ میں ایک سوال کروں آپ سے کبھی بیماروں سے بستر تو نہیں لوٹے جاتے پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا ہمارے تمام مریضوں کے شفاء کاملہ اجلہ انعائد فرما باروے امام کے ظہر میں تعجیل فرما ایک سورہ فاتحہ اور تین مرد سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرہومین کو تمام شہداء کو تمام و مؤمنین مرہومین جو یہ قبر رب کو فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور خصوصا مرہوم ورنہ سید اطھر عباس رضیو صاحب کو سواب ہوتا دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بابا